دوستوں کو سلام فرینڈز نٹ ماسٹرز اینڈ عیوب خان ہمارا موضوع ہے بات کرتے ہیں عیوب خان نے ایک کتاب لکھی تھی فرینڈز نٹ ماسٹرز یہ امریکہ کے لیے لکھی گئی تھی عیوب خان نے کہا ہم دوست بن سکتے ہیں غلام نہیں پھر عیوب خان کی حکومت نہ رہی پاکستان 1947 میں ازاد ہوا ہندوستان تقسیم نہیں ہوا ہندوستان کبھی کوئی ایک ملک نہیں تھا انڈس ویلی ایک علاقہ تھا بادی سندھ تھی اور ہمیشہ سے ہندوستان سے الہدہ تھی اس کی ریڑ کی ہڈی سندھ ندی تھی انگریزوں نے قبضہ کر کے ہندوستان کو ایک ملک بنایا تھا اور جب وہ واپس جانے پر مجبور ہوئے تو پاکستان آزاد ہوا انٹس ویلی آزاد پاکستان کو ورسے میں جو کچھ ملا اس میں دو بڑے ادارے تھے ایک پارلیمنٹ تھی اور ایک فال تھی پارلیمنٹ جو پاکستان کو ورسے میں ملی تھی اور جس کی پہلی حکومت بنی تھی پاکستان پر اصل میں ایسٹ انڈیا کامپنی تھی پاکستان کی پارلیمنٹ ایسٹ انڈیا کامپنی تھی اس کا الیکشن 1946 میں ہوا تھا اور تقسیم کے بعد مسلم لیگ پاکستان پر حکمران جماع بن گئی تھی اس پارلیمنٹ میں UPCP اور بنگالی بابے حکمران تھے اور مقامی فیوڈل ایلیٹ اس میں شامل تھی پہلی حکومت آپ دیکھیں تو قیدی آزم کے بعد خاجان آزم دن گورنر جنرل تھے لیاقت والی وزیر آزم تھے اور اس میں ہمیشہ زیادہ عرصہ بنگالی بابے حکمران رہے UPCP کے مسلم لیگ حکمران رہے دورو کری سی بھی مقامی نہیں تھی اور میڈیا بھی پاکستان میں باہر سے آیا تھا مہاجر آئے تھے انسار اور مہاجر کا رشتہ قائم ہوا تھا پاکستان لکھتے اور آدمے سے کام تھا کرپشن تھی سکندر مرزا نے مارشل اللہ لگا دیا تھا عیوب خان نے سکندر مرزا سے عصیفہ لیا اور صدارت کا منصف سنبھال لیا عیوب خان نے جنر موسیٰ کو پاکستان آرمی کا آرمی چیف بنایا اور خود صدر وان گیا عیوب خان نے پاکستان کو قومی ریاست بنانے میں اس ورح ہاتھ پر کام کیا جان دیکھ پر نظر ڈالتے ہیں عیوب خان نے پاکستان میں سنتی معیشت کو فروغ دیا پاکستان میں سنت کی بنیاد رکھنے والا عیوب خان ہے عیوب خان نے قومی سنت پیدا کی قومی سرمایہ دار پیدا کیا اور اس نے قومی معیشت کو ترقی دینے کیلئے یہ سمجھا کہ سنت کاری کے بغیر کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا کسی ملک میں یا موریت بھی نہیں آ سکتی جب تک سنتی معیشت اور سنت کاری کو ترقی نہیں ملتی آیوب خان نے پاکستان میں قومی سرمایہ دار پیدا کیا قومی سنت کی بنیاد رکھی آیوب خان نے ذری اسلاحات کے ذریعے جاگیرداری ختم کرنے کا فیصلہ بھی کیا آیوب خان نے ذری اسلاحات میں جاگیروں کو توڑا زمین کی لیمٹ مقرر کی پانچ سو اکر نہری زمین اور ایک ہزار بنجر زمین کی آخری حد مقرر کی اس سے زیادہ زمین جاگیرداروں سے واپس لینے کا قانون پاس کیا جس کا مطلب یہ ہی تھا کہ وہ پاکستان میں جا مورید کو فروغ دینا چاہتے تھے جا مورید کی بنیاد ڈار رکھتے تھے اور جا مورید کی راہ میں بڑی رکاوٹ جگیر دار طب کا ہی تھا ایوب خان نے تعلیمی صلاحات کی ایوب خان نے رورل ڈیویلمنٹ کا پروگرم دیا اور پہلی بار ایوب خان نے پاکستان میں جی ڈی بی کا پانچ فیصد ایڈوکیشن کے لیے مقرر کیا جس کا مطلب پاکستان میں لٹریسی ریٹ بڑھانا تھا تعلیم کو فروغ دینا تھا ایوب خان نے لیبر لاز بنائے اور مزدوروں کو سوشل سیکورٹری فراہم کی مزدور کی منیمم تنخابی ایوب خان نے مقرر کی ایوب خان نے پاکستان میں ڈیم بنائے نہریں بنائیں اور جاگیر داروں سے حاصل ہونے والی فالت زمین فروخت کر کے ایک میڈل کلاس پیدا ایوب خان نے ہائیڈرو الیکٹرک پاور پلانٹس لگائے سستی بجلی سند کی ترقی کے لیے ضروری تھی ایوب خان نے اگری کلچر میں مشینری کا استعمال کیا اور روس سے روسی ٹریکٹر منگوائے گئے تھے ہم نے دیکھے یہ بہت بڑا ٹریکٹر ہوتا تھا یہ روس سے منگائے گئے تھے ان اصلاحات کو دیکھیں تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ایوب خان پاکستان کو قومی ریاست بنانا چاہتا تھا قومی معیشت کو فروغ دینا چاہتا تھا اور قومی ازادی کی طرف قدم بنانا چاہتا تھا ایوب خان نے آئین بنایا اور یہ آئین بیسک ڈیموکریسی کا آئین تھا جس میں یونین کاؤنسل الیکٹڈ تھی اور یونین کاؤنسل باختیار تھی یونین ٹاف گورنمنٹ تھا اور اس کے چیرمین مقامی مسائل حل کرنے کے اختیارات رکھتے تھے یہاں تک کہ یونین کاؤنسل اپنے علاقے میں سنوکاری پر بھی اختیار رکھتی تھے مزدوروں کے حقوق کا بھی اختیار یونین کاؤنسل کے پاس تھا لیکن یہ سب کچھ امریکہ کو پسند نہیں تھا امریکہ کے لیے پریشانی پیدا 1965 کی جنگ پاکستان پر مسلط کر دی گئی امریکہ اور انڈیا کی طرف سے پاکستان کی سنتی ترقی کو برباد کرنا تھا توڑنا تھا روکنا تھا اس لیے لیکن لیکن جنگ مسلط کر پاکستان کی معاشی ترقی معاشی ازادی اور قومی ازادی پر حملہ کیا گیا 1966 میں تاشکند کا معایدہ ہوا اور اس کے بعد یہ وہ ٹائم تھا جب آیوب خان نے لکھا فرینڈ سنت ماسٹرز آیوب خان کا سیدھا پیغام تھا امریکہ کے لئے پھر پاکستان میں ڈیموکریسی کی ہوا چلنے لگی ضرف کار علی بھٹو آیوب خان کی پارلیمنٹ میں موجود تھے اور انہوں نے 1967 میں پیپلز پارٹی بنائی اور 1968 میں جموریت کی تحریک چلی 1969 میں آیوب خان کو اقتدار سے نکال دیا گیا اور پھر ستر میں الیکشن ہو گئی اور 1971 پاکستان ٹوٹ گیا اور پھر پاکستان پر اسٹ انڈیا کمپنی کا قبضہ ہے اور پاکستان 1971 کی جانب بڑھ رہا ہے اور یہ نتیجہ ہے کہ بھارت اور امریکہ پاکستان کی قومی ازادی نہیں پسند کرتے نہیں چاہتے اس لیے پاکستان پر اسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت قائم کر دی گئی ہے شکریہ موسیقی